پی ٹی آئی رنوہ فواد چودری کا کہنا ہے کہ تیس اپرل کو ہر صورت الیکشن ہونے ہیں پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کل سپریم کورٹ میں ریڈ دائر کریں گے پیٹیشن میں مطالبہ تیس اپرل کو پنجاب میں انتخابات کا مطالبہ کیا جائے گا یوں میں پاکستان کے دن آئین توڑا کیا حکومت کسی صورت الیکشن نہیں کرانا چاہتی گورنر خیبر پکتونخواہ خلاف توہین ادالت کا مقدمہ دائر کریں گے ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ پر حملہ کرنے کی نون لیگ کی ایک تاریخ ہے حمزہ شہباز سو بغیر پیش ہوئے اتوار کو زمانت مل گئی آئین کی حفاظت سپریم کورٹ اور عوام نے کرنی ہے آئین کے دفعہ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اصد عمر کا کہنا ہے کہ خاکزات نامزد کی جمع کرانے والے امیدوار انتخابی مہم جاری رکھے لاہور آئی کورٹ نے منارے پاکستان پر جلزے کی اجازت دے دی ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے کل پارلیمنٹ کا مشرقہ اجلاس بلایا گیا کیا گیا کہ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر ہماری کل انشاءاللہ کل ہی پٹیشن دائر کر دی جائے گی علی زفر صاحب اس پٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس پٹیشن کے اندر یہ استدا کی جائے گی کہ یہ جو فیصلہ جو غیر آئینی بھی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بھی منافی ہے اس کو سیٹسائٹ کیا جائے اس کو ختم کیا جائے وہی تیس اپریل کو پنجاب کا الیکشن کروایا جائے اگر آپ نے کیس فائل کرنا ہے آپ کو اس کیس کے اپر اپجیکشن ہے آپ نظر سانی لے کے آتے ہیں نہ انہوں نے کوئی نظر سانی کی نہ کچھ کیا اور آج پورا پاکستان کے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر پانچھوں میمبر جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل سکس کا کیس ہونا چاہیے اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ بھی وہ پانچ چھے لوگ ہیں جس طرح عصد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا لیکن یہ پانچ چھے آپ ہمیں سیولین مل گئے ہیں ان پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے پہلی بار کسی گورنمنٹ نے آگے جاہ چھوٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ سیولین گورنمنٹ نے اس طرح کا غیر آئینی اور آئین کو یسف کرنے کا اقدام کیا ہو تو کل ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جلسہ ہمارا انشاءاللہ ہفتے کی رات کو جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ وہ شروع ہوگا موسیقی